الحمدللہ الذی حدانا وما کنا لنہتا دیا لولا انہدانا اللہ وہ جن کی خاطر رشتوں کو توڑا دوستیوں کو توڑا آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیں لڑے لڑائی جگڑے کیے ہاتھا پائی کی ایک دوسرے پہ ہتھیار اٹھائے جانے لے لیں وہ سیاسی رہنماں وہ قائدین وہ زعاماں کہاں ہیں وہ تو اقتدار کی جنگ میں مصروف ہیں سلام ہے آفرین ہے ان لوگوں پر جن کے چھوٹے چھوٹے سے مدرسے جن کی مسجدیں جن کے چھوٹے چھوٹے سے نیٹورک جن کی گاڑیاں سزوکیاں ہائی روف جن کی شہزور امدادی سامان لے کر کھانے پکا کر دیگیں چڑھا کر کپڑے لے کر اجناس لے کر خیمے لے کر پانی لے کر متاثرین کے علاقوں کے اندر تک اور اندر تک اور پھر کشنیاں کرا کے جا رہے ہیں کون نظر آ رہا ہے الخدمت نظر آ رہی ہیں انصار الاسلام نظر آ رہا ہے بیت السلام نظر آ رہا ہے ادارت الحرمین نظر آ رہا ہے حافظ ابراہیم نقشبندی کا القحف انٹرنیشنل نظر آ رہا ہے عویس پاشا قرنی کی چھوٹی سی آرگنائزیشن فاتح فاؤنڈیشن لیکن پورے ملک میں کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جامعہ امدادیہ والے جامعہ قاسمیہ والے جامعہ صدیقیہ مولی زبیر صاحب والے داراللوم کراچی والے مفتی تقیر عثمانی صاحب نے اعلان کی ہم سو گھر بنا کے دیں گے بلوچستان کے لوگوں کے لئے جامعہ تو رشید نے تمام سرگرمیاں موقوف کر کے انہوں نے کہا سارے کے سارے نکلو اور بس اپنے بھائیوں کی مدد کرو البرحان عدنان کاکخیل نے سارے سیرت سرکل روک دیئے انہوں نے کہا اس وقت اگر کوئی کام ہے تو وہ متاثرین کی بحالی کا کام ہے یہ داڑیوں والے یہ ٹوپیوں والے یہ مسجدوں والے یہ نمازوں والے یہ دعائیں کرنے والے یہ رونے والے یہ راتوں کو اٹھنے والے یہ امت کی فکر کرنے والے ان کے چھوٹے چھوٹے ان کے بڑے بڑے ان کے صوبائی علاقائی شہری لوکل ملگیر نیٹورک آپ کو ہر طرف نظر آ رہے ہیں انصار الاسلام کے رضاکار ہیں اور پتہ نہیں کس کس نام سے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بیانات کر رہے ہیں جو رو رہے ہیں جو دعائیں کر رہے ہیں جو آیت کریمہ کا ختم کر رہے ہیں جو قرآن خانیہ کر رہے ہیں سن میں آج اور کل اسکول کالیجز کی چھٹی ہے مدارس نے چھٹی نہیں کی مدارس میں کہیں پر قرآن خانیہ ہے کہیں آیت کریمہ کا ختم ہے کہیں دعائیں ہو رہی ہیں کہیں بچے نکلے ہوئے ہیں وہ لوگوں سے کپڑے لا رہے ہیں خیمے لا رہے ہیں خیموں کے پیسے لا رہے ہیں پلاسٹک کی شیٹے لا رہے ہیں اور سوکھا راشن جمع کر رہے ہیں اور اس کو پکوا کے اور پھر وہ ڈال کے لفافوں میں وہ اندرون سن کے علاقوں میں نکل رہے ہیں کراچی سے کئی ٹرک کئی کنٹینر یہ جو رشتہ ہے آزان کا یہ جو رشتہ ہے نماز کا یہ جو رشتہ ہے امام اور مختدی کا یہ جو رشتہ ہے مسجد اور بستی کا مسجد اور دیہاد کا مسجد اور قصبے کا مدرسے کا اور مدرسے کے آس پاس والوں کا پڑھنے والے بچوں کا اور پڑھانے والوں کا امام کا اور مختدی کا مدرس کا اور شاگرد کا دیندار کا متقی کا سالے کا پیر کا مرید کا یہ دین کے رشتے زندہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے سیاسی رشتے کہیں نظر نہیں آ رہے سیاسی زعامہ کہیں نظر نہیں آ رہے جن کے لیے ہم لڑے جن کے لیے ہم نے مارا جن کے لیے رشتہ داریاں ختم کی دوستیاں ختم کی ایک دوسرے کو گالیاں دی ایک دوسرے کا مقاطعہ کر دیا ایک دوسرے کے وٹس ایپ بلوک کیا آئی ڈیز بلوک کر دی جس کے خاطر ہم نے رشتہ داروں کے سب مو موڑ لیا وہ آج ہمیں کئی نظر نہیں آرہے وہ آج بھی اقتدار کی جنگ میں ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں دھوبی پٹکا مارنے میں پہلوان ٹھپکا مارنے میں مصروف ہے انہیں آج بھی اقتدار کی حوث سوار ہے لیکن وہ نظر آرہے ہیں جنہوں نے آسانے دیں جو نمازیں پڑھاتے ہیں جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں جو دیندار ہیں وہ جو پہلی صف کے نمازی ہیں کوئی چندہ کر رہا ہے کوئی دے رہا ہے کوئی لے رہا ہے کوئی پکا رہا ہے کوئی نظر آرہا ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے تا بخا کے کاشغر حضور نے فرمایا ساری امت ایک جسم کی طرح ہے اگر ایک عصف میں درد ہوتا ہے پوری امت اس کا درد محسوس کرتی ہے آج الحمدللہ بلوچستان کے سہلاب میں پنجاب کے سہلاب میں اندرون سن کے ڈوبے ہوئے ان حالات میں کراچی کی مضافاتی بستیوں میں یہ بھائیچارہ یہ اخوت وہ عوام جو سارے اداروں کو چلاتی ہے وہ عوام جو ارگنائزیشنز کو چلاتی ہے جو دسترخانوں کو چلاتی ہے جو مساجد کو چلاتی ہے جو مدارس کو چلاتی ہے جو خیراتی اداروں کو چلاتی ہے جو ہر موقع پر ہر ایک کو دے رہے ہیں اور پھر حکومت کے موں میں بھی ٹیکسز بھرتی ہے ناجائز ٹیکسز بھی بھرتی ہے وہ سیلز ٹیکس ہو جنرل ٹیکس ہو فلان ٹیکس ہو فلان ٹیکس ہو فلان سب کچھ کرنے کے بعد یہ عوام پھر بھی کھڑی ہے پھر بھی تیار ہے پھر بھی کہتی ہے بتاؤ کہ ہاں پر خدمت کرنی ہے یہ وہ پاکستانی قوم ہے جس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں یہ وہ پاکستان ہے جو ہمارا پاکستان ہے یہ وہ پاکستان ہے جس پہ ہمیں فخر ہے یہ وہ پاکستان ہے جس کے ہم باشندے یہ وہ پاکستان ہے جس کے جھنڈے کو ہم پورے فخر سے اٹھاتے ہیں یہ ہے وہ قوم جو گنتی کے لحاظ سے تیسری صحیح دنیا میں ڈونیشن دینے والی لیکن اس کی استطاعت اور مالی قوت کو دیکھیں خدا کی قسم پوری دنیا میں نمبر ون پر ہے یہ قوم یہ ہر جگہ ہر موقع پر کھ� باتی طور پر جس کو کہا اس نے کہا جی حاضر بتائیں کیا کرنا سلام ہے اس قوم کو سلام ہے ان ماں کو جنہوں نے ایسے سپو جن ہیں یہاں وہ لوگ ہیں انہوں نے کہا محل صاحب کوئی بات نہیں ہم کم کھا لیں گے نہ کھائیں گے دو چار دن یہ ہمارے گھر کا راشن ہے یہ تک اٹھا دو پوچھا دو ہمارے کپڑے لے جاؤ یہ ہماری چپڑے لے جاؤ ہمارے بچوں کے کھلونے بھی لے جاؤ کہ وہاں پر بچے بہت رو رہے ہوں گے وہاں پر بچے روڑوں کے نار رو رہے ہوں گے بیمار ہوں گے یہ کھلونے لے جائیں یہ ہم کو دے دیں وہ بچے کھیلیں گے اللہ رب العزت اس خوبت اور بھائی چارے کو سلامت رکھیں اور یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے کہ ہمارے اپنے کون ہیں ہمارے سکے کون ہیں ہمارے سکے وہ ہیں جن کی ڈویل نیشنیلیٹیاں نہیں ہیں جن کے فارن ایکاؤنٹس نہیں ہیں جن کے پاس فارن کمپنیز نہیں ہیں جن کے پاس ڈالرز اور پونٹس کے ایکاؤنٹ نہیں ہیں ہمارے اپنے وہ ہیں جو ہم جیسے ہیں ہم میں ہیں ہ امی میں رہتے ہیں اور ہماری تکلیف اور مصیبت پر روتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو پہتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کے دعا کرتے ہیں وہ کبھی آیت کریمہ کرتے ہیں کبھی قرآن خانیہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قوم کا رشتہ ان لوگوں سے مضبوط کر دے جو واقعی اس قوم کے سکے ہیں پہلی صف کے سفید ریش نمازی وہ اس قوم کے بڑے سکے ہیں جو اس موقع پر قوم کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوت کے ان رشتوں کو مضبوط کریں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہماری تکلیف اور مصیبتوں کو دور فرمائے وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین